اس آٹھ کونو والی چکری بنانے کے لیے آپ کو آٹھ الگ الگ رنگ کے ورگ چاہیے ہوں گے ایک ورگاکار کاغذ لیں سب سے پہلے اس کی مدھ ریکھا موڑے اس کے بعد میں اوپر کے دونوں تکون موڑے جس سے کی ایک تکونی چھت جیسی بن جائے اس کے بعد موڈل کو اندر میں آدھی میں موڑے اور پھر نیچے کا جو دائیں کونہ ہے اس کو بھی موڑ کر کے ایک چطر بج جیسا بنائے چطر بج کو کھولیں اور نیچے جو ایک کھڑی کریز ہے اس کو اُلٹا کر دیں ایک ماؤنٹن فولڈ بنا دیں اس طرح سے ایک چطر بج بن جائے گا اور یہ آپ کا ایک فینشٹ یونٹ بن گیا اس طرح کے آپ آٹھ الگ الگ رنگوں کے اکائیے یا یونٹس بنائیں اس کے بعد ہم ان کو اسیمبل کریں گے جو ہری چونچ ہے اس کو لال پنکوں میں ڈالیں اور یہ پنکوں کے دونوں جو ٹپس ہیں ان کو اندر کی اور موڑ کے دبا دیں اس طرح سے ایک تالہ لگ جائے گا دونوں یونٹ آپس میں جڑ جائیں گے اب ایک تیسرا یونٹ لیں اس کی چونچ کو ہری پنکوں میں ڈالیں اور پھر جو ہری ٹپس ہیں ان کو بھی اندر ہلکہ کر کے موڑ دیں اس سے پیلا یونٹ ہر ایک کے ساتھ جڑ جائے گا اسی طرح سے جو باقی بھی پانچ یونٹ ہیں ان کو بھی دھیرے دھیرے کر کے جوڑیں اور آٹھوں یونٹ کو اس پرکار اسیمبل کریں اب جو آپ کی فائنل اسیمبلی ہے وہ اس طرح کی دکھے گی ایک آٹھ اونو والی ایک چکری جیسی ہوگی اور اس کے بیچ میں ایک اشت بھج جیسا چھید ہوگا یہ بہتی ڈائنیمک گھومنے والا موڈل ہے آپ چاہیں تو اس کے دو یونٹ کو لے کر کے اندر باہر کر سکتے ہیں اب آپ کو ایک شڑ بھجی کھڑکی بیچ میں دکھائی دے گی اور دو پیر ہوں گے ان کو اندر دبائیں گے تو ایک گھومنے والی چکری جیسی نظر آئے گی آپ دوبارہ اندر کریں گے دبائیں گے تو آپ کو شڑ بھجی اب ایک چطرپور جیسی کھڑکی دکھائی دے گی آپ ایک طرح کا ایک اپرچر ہے یہاں پر ایک آیتہ کار اور کریں گے یہ ایک ورگا کار کھڑکی بن کے جیسے اپرچر کو آپ کھڑکی کو بدلتے ہیں اسی طرح سے آپ اس ڈائنیمک موڈل کو کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو دوبارہ واپس کھچی ہے اور پھر یہ ایک اوکٹگنر یا اشتھپوجی چکری بن جائے گی موسیقی موسیقی